کووٹ کی وجہ سے دنیا نے چین سے بہت ساری مصنوات خریدنا بند کر دی تھی اور بہت ساری مصنوات جو ہیں وہ بیجی نہیں جا سکتی تھی یعنی چین اس سے بیجنے سے کاثر تھا یوں کہا جا سکتا ہے کہ کووٹ کو پھلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چین کی سپلائی نائنگ کو توڑا جا سکے تاکہ چین کی دنیا میں بڑھتی ہوئی جو اثر و ذوک کی سارے معاملات تھے اس کو روکا جا سکے اسی لیے امریکہ اور یورپ نے ایشیا میں کئی ممالک کو اس سپلائی نائنگ کا متبادل بنانے کی برپور کوشش کی اور سب سے زیادہ کام اس میں بھارت اور لاتینی امریکہ کے اکثر ممالک پر ہوا اس معاملے میں بہت تیز سے ان ممالک کو مراد دی گئیں یورپ نے ان ممالک کو بہت آگے کیا ان کو سولتے دیں ان پر پبندیاں ختم کی تاکہ وہ چین کی جو مسنوات کی منڈی ہے اس کو خراب کر سکے اور اس کے خلاف کھڑے ہو سکے لیکن مزیدار کی قضی ہے کہ خود بھارت بہت سر ایشیا کے لیے چین کا مرہون محنت ہے لاتینی امریکہ کے کئی ممالک جو ہیں جن کو یورپ اور امریکہ بہت زیادہ اس وقت آگے لانے کی کوشش میں ہیں وہ بھی چین کی مسنوات کے مرہون محنت ہیں یوکرین کی جنگ کے بعد یورپ کو یہ محسوس ہوا کہ خود یورپ روس پر کس حد تک منصر ہے اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں اس وہاں سے آ رہی ہیں اور انرجی کا کرائسس بہت بڑا جو یورپ میں پیدا ہوا ہے وہ روس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ روس پر یورپی ممالک کافی ہاتھ تک ڈیپینڈنٹ ہو گئے تھے اور ابھی تک ڈیپینڈنٹ ہیں اور اس سے نکلنے میں اگر وہ ابھی اس پر پورے اقدامات کر لیں تو پھر بھی ان کو اس سے نکلنے میں تقریباً دس سال چاہییں اگلے دس سالوں میں یورپ اور امریکہ کے کئی ممالک کی معاشیت کو جو ختم کرنے کی جو کوشش ہے وہ جاری ہو چکی ہے یورپ اور امریکہ اس وقت ٹکنالوجی اور تربیت کو فرام کرنا بند کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ بہت جلدی جو امیگریشن ہے اس پہ بھی بغور کرنے جا رہے ہیں اور اس کو بھی روکنا اور اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس قدر دنیا میں معاملات کو بدلنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دو یا تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے وہ اس قدر مجبور کرنا چاہتے ہیں ساری چیزوں کو بند کر کے کہ آہستہ آہستہ تمام وہ ممالک جن کی معاشیتیں ٹکنالوجی دفعہ اور اندار پر کھڑی ہیں وہ ختم ہو کر رہے جائیں اور اس کی واضح مثال آپ کو کئی ممالک باشمول پاکستان نظر آ رہی ہیں وہ ان ممالک کو یعنی یورپ اور امریکہ ان ممالک کو اتھیاروں کی فرامی اتھیاری کو بہت مشکل بنانا چاہ رہے ہیں ان کی معاشیت اور دفعہ اور لیگر معاملات جو ہیں ان کو بہت ہی زیادہ مشکل بنانا چاہ رہے ہیں کہ وہ گھٹروں پہ آ جائیں یقیناً چین پچھ دنیا میں موو نہیں کر سکے گا چین کی آؤٹپوٹ کی بھی ایک کپیسٹری ہے اگر جو چین کہتا ہے کہ اس کی جو آؤٹپوٹ کی کپیسٹری یا اس کی جو اکانومی ہے یا معاشیت ہے یا اس کی انڈسٹری ہے وہ اس قدر آگے جا چکی ہے کہ وہ امریکہ یورپ انڈیا وغیرہ سے زیادہ پروڈکشن جو ہے اکیلا کر رہا ہے لیکن پھر بھی لیمیٹیسیشنز آلویز دیئر کسیز مبادلہ ٹیکنالوجی چین نے بہت کمالی ہے اب وہ ممالک یعنی یورپ اور امریکہ بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح چین کو ذریعہ مبادلہ کمانے سے رکا جائے اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ان کے ہاتھ نہ لگے ٹیکنالوجی خود ترویلپ کرتے کرتے ملکوں کو کئی دہائیں لگ جاتی ہیں شورٹ کٹ اپنائے جاتے ہیں روس اور چین نے شورٹ کٹ خاص چین نے شورٹ کٹ اپنا کر اپنی اکانومی بہت بہتر بنائی ہیں لیکن اب امریکہ اور یورپ یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ چین کے سارے شورٹ کٹ مہنگا اور ناقابل خرید بنا دیا جائے کہ وہ صرف انہی ممالک کے ہاتھ میں رہ جائے اگر یہ بھی سوچ غلط ہے اور یہ سوچ اس لیے غلط ہے کہ انہوں یورپ کے پاس اپنے طور پر کچھ نہیں تھا انہوں نے دنیا میں فساد کر کر کے دنیا کے فسائل پر کبزہ کر ہی سب کچھ بنایا ہے تو اگر وہ دنیا کے ساتھ ہی نہیں چلیں گے اور دنیا کو فسیلیٹیٹ نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی فسیلیٹیٹ نہیں ہو پائیں گے اس وقت اتھیاروں کی مارکٹ ٹھنڈی ہونے جا رہی ہے اگر چھے بہت کم ستا پر اس وقت اتھیاروں کی دیاری اور development چل رہی ہے اب سارا فوکس یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور ٹریڈ کو روکا اور چینل آئیز کیا جا سکے اور اس ہی پہ ساری جو کھینچت آنی ہے وہ ہو رہی ہے